بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خریر سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سوجے سے بننے والے مزیدار سے سوفٹ اور دانے دار سے یہ لڈو کی ریسپی لے کے آئیوں جن کو بنانے کے لئے آپ کو نہ ہی ماوی کی ضرورت ہے نہ چاشنے کی اور نہ ہی ملائی کی بہت ہی سوفٹ اور کریمی یہ لڈو تیار ہوتے ہیں اتنے سوفٹ یہ لڈو ہوتے ہیں کہ آنکھ کھاتے ہی موں میں گھل چائیں بہت ہی کریمی ان کا ٹیکچر ہوتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ ان کو بنا کے ایک مہینے کے لئے سٹوڑ کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو آئیے یہ مزیدار سے لڈو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ ایک کپ سوجی لے لی ہے اگر آپ وزن میں دیکھیں تو یہ سوا دو سو گرام ہے یعنی کہ ایک پاؤ کے قریب تو یہ سوجی جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ باریک والی نہیں لینی تو اس کو ایک کپ بڑے سے بول میں یا کلے برطن میں ڈال دیجئے گا اب اس کے ساتھ میں نے لے لیا تھا ون فورت کپ فریش جو ناریل ہوتا ہے اس کا میں نے براؤن پارٹ جو نا وہ ریموو کر کے اس کو مکسی میں میں نے پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ فریش ناریل نہ ہو تو آپ ناریل کا برادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس ریسپی کی سب سے خاص چیز جو ہے دودھ اب اسی سٹیج پہ آپ نے اس میں دودھ شامل کر دینا ہے دودھ آپ نے نارمل ٹمپریچر کا لینا ہے نہ ہی گرم اور نہ ہی فریش کا تھنڈا دودھ آپ نے یوز کرنا ہے کہاں پہ دودھ آپ نے جس سے کپ سے سوچی کو میئر کیا تھا اسی سے آپ نے ڈیڑھ کپ دودھ اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر دینا ہے دودھ آپ نے جو میں کونٹیٹی آپ کو بتا رہی ہوں بس اتنی ہی لیجئے گا فریش نالیل سے یہ بہت لڈو سوفٹ بنتے ہیں اور بہت ان کا اچھا ٹیکسٹر بھی ہوتا ہے اور یہ زیادہ دیر تک سوفٹ رہتے ہیں آپ ایک مہینے تک بھی اس کو فریج میں رکھ کے یوز کریں گے تو آپ کے لڈو ہارڈ نہیں ہوں گے بلکل نرم رہیں گے اور بہت ہی کریمی سا اس کا ٹیکسٹر ہوگا اگر آپ یہ تازہ ناریل اس میں یوز کرتے ہیں اگر آپ ناریل یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ صرف سوجی سے بھی یہ لڈو بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کو چھ سات منٹ کے لیے بگو کے رکھ دیں گے سوجی کو کور کر کے یہاں پہ میں نے چینی لے لی تھی اور اس کا میں نے پاودر بنا لینا یہ ہاف کپ چینی ہے تو یہ کام آپ نے پہلے کر کے رکھنا ہے اس کو آپ پاودر آپ بنا لیں اس لیے کیسے تو مکسی میں آپ چلا لیجے گا کیونکہ ہم اس میں پاودر شگر یوز کرنے والے ہیں یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹ لے لیے تھے یہ کچھ کاجو ہیں بادام ہیں کشمیش ہیں اور تھوڑے سے پستے ہیں اور ان کو میں نے باریک کر لیا تھا اور یہ دو دو ٹیبل سپون ہیں آپ چاہیں تو ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت اچھی اس کی لکا آ جاتی ہے اور بلکل حلوائی جیسے آپ کے یہ لڈو گھر میں تیار ہو جائیں گے اب ایک کڑا ہی لے لیں گے اور دو ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی کے لے لیے ہیں اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اب آپ نے یہ ڈرائی فروٹ جو ہیں ان کے اندر تھوڑے سے روست کر لینے ہیں اچھی سے جو اس میں ڈرائی فروٹ جب لڈو میں ہم کھاتے ہیں تو بہت مزے گے لگتے ہیں لڈو تو آپ نے اتنا ان کو فرائی کرنا ہے کہ یہ کشمش جب تھوڑی سے پھولنے لگے تو بس کچھ سیکنڈ آپ کو لگیں گے یا میکسمم ایک منٹ بس لو فلیم پر آپ نے ان کو ڈرائی روست کرنا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ کر لیا تھا اس ہی آئل کے اندر آپ نے یہ جو مکسر رکھا تھا ہم نے سوجی اور دودھ کا وہ اس میں شامل کر دینا ہے اگر آپ کو یہاں پہ گھی کم لگے تو ایک چمچ آپ مزید اس میں گھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکا لینا ہے شروع شروع میں آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ سوجی تو چپکی چپکی سی ہے لیکن آپ آگے جا کے دیکھے گا اس کا ٹیکسٹر بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور بلکل لندانے دار اور پھولی پھولی سے آپ کی یہ سوجی جو ہے نا ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ اس کو فرائی کرنے میں آٹھ سے دس منٹ آپ کو لگ سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے فلیم جو ہے نا وہ آپ نے لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنی یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ اس کو فرائی کریں گے اس میں سے موسچر جو ہے نا ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ آپ کی سوجی جو ہے نا تیار ہو جائے گی بلکل دانے دار ہوگی نا پہلے کے جیسی اور آپ نے اس کا ٹیکس کلر بہت زیادہ چینج نہیں کرنا اتنا ہی آپ نے اس کو فرائی کرنا بہت اوور فرائی نہیں کرنا تو بس یہ اچھے طرح بھنگی ہے بہت اچھے سے خشبو آرہی ہے نارگل کیے بھی اور سوچیے بھی اب میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لوں گی کچھ سیکنڈ کے لیے اور چولے سے میں نے اتار لیا ہے اب اس میں ڈرائی فروٹ آپ ایڈ کر دیں اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اور اور اسی سٹیج پہ آپ نے اس میں چینی ایڈ کر دینا ہے بس ہلکا سا اس کو تھنڈا ہونے دیں فوراں سے آپ اس میں ایڈ کریں گے چینی تو پانی چھوڑ دے گی تو آپ نے بس تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر کے پھر اس میں چینی ایڈ کرنی ہے اب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجے گا اس طرح اگر آپ کو یہ تھوڑا سا ڈرائی لگے مکسر تو آپ اس میں تھوڑا سا گھی گرم کر کے ڈال سکتی ہے یا دودھ کے تھوڑے سے چھنٹے لگا لیں کہ آپ کا لڈو بند نہیں رہا تو اس طرح ایک سے آپ نے یہ لڈو بنا لینے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا ٹیکسٹر ہے بہت ایزی ہوتے ہیں یہ لڈو بنانے اور ٹیسٹ میں تو بہت علاج واہ ہے آپ نے بہت ساری سوچی کے لڈو کی ریسپی دیکھی ہوں گی لیکن اس طرح سے لڈو جو ہے بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت سوفٹ اور گریمی بنتے ہیں آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کے لڈو کیسے بنے یہ یونیک سٹائل لڈو بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی بہت کم ٹائم میں اور بہت کم خرچ میں یہ مزے دار سے لڈو آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں ایک بار اگر آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کر لی تو سردیوں میں آپ صرف یہ لڈو بنا کر کھانا پسند کریں گے کیونکہ آپ کو کوئی اور مٹھائی پسند ہی نہیں آئے گی کیونکہ یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ کے بچے بار بار آپ سے فرمائش کر کے یہ لڈو بنوائیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئگن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور لائک ضرور کر دیجئے گا اس پہ کوئی خرچ نہیں آتا آپ کا تو ابھی میں آپ کو یہ توڑ کے چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ اور مزے کا یہ لڈو تیار ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ٹیکسچر چیک کریں بہت ہی کریمی اور بہت ہی دانے دار یہ لڈو تیار ہوا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا